نمستے سلام اور عداب آپ سب کو رمضان مبارک ماہ رمضان کی آج پہلی شب ہے اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا قرآن جو کی کتاب ہدایت ہے اس کا پہلا لفظ ایک فیل ہے اور یہ فیل ہے اکرا اس کے معنی ہیں پڑھو قرآن کے اسی عمر کا خیال رکھتے ہوئے آج آپ کے پیش نظر لا رہا ہوں میں مرزا بیدل کی ایک فارسی غزل مرزا بیدل سولوی صدی میں دہلی میں قیام تھے یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے اہد میں سب کے ہندی میں شائری کرتے تھے مرزا غالب کو بیدل نے کافی متاثر کیا غالب فرماتے ہیں ترز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے یہ میری ایک ادنا سی کوشش ہے ان تمام عدب اور زبان فارسی کا ذوق و شوق رکھنے والے سامعین اور ناظرین کے لیے گزل مرزا بیدل تر کے آرزو کردم رنج ہستی آسان شد تر کے آرزو کردم رنج ہستی آسان شد سوخت پر فشانی ہا تین قفس گلستان شد عالم از جنون من کرد کسب همواری سیل گریہ سر دادم کوه و دشت دامان شد چشم به دامانم شور صد قیامت ریخت چشم به دامانم شور صد قیامت ریخت قاشتم نفس در دل ریشه نیستان شد بر صفای دل زاہد این قدر چه می نازی بر صفای دل زاہد این قدر چه می نازی هر چه آئینه گردید باب خود فروشان شد عشق شکوه آلود است تا چه دل فسرد امروز عشق شکوه آلود است تا چه دل فسرد آموزد سیلمی روز نمود خانه ای که بیران شد جی ببر غارت رفت دامانی به دست آرین جی ببر به غارت رفت دامانی به رست آمید ای جنون به سهرازن نو بہار اریان شد سوخت پرفشانی ها کین فسد بلستان شد تر کے آرزو کردم رنج ہستی آسان شد سوخت پرفشانی ها کین فسد بلستان شد مرزا عبدالقادر بیدل کی یہ گزل ہے یہ تصوف کے ایک بہت ہی قدیمی شاعر ہیں اور مرزا غالب انہیں بہت مانتے تھے تو اس شیر کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں فارسی میں یہ گزل ہے تر کے آرزو کردم رنج ہستی آسان شد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جب خواہش نفس کو ترک کر دیا تو میری زندگی کی مشکلات آسان ہو گئیں اگلا فکرہ لیں گے سوخت پرفشانی ہا کین قفص گلستان شد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات و آرزووں کو جلا دیا اس وجہ سے پھر یہ وہ دشت دامان شد میری گریہ زاری کے سیلاب سے پہاڑ و سہرہ میں راستے بن گئے اتنا گریہ کیا کہ پہاڑوں اور سہرہ میں راستے بن گئے آسووں سے سیل گریہ سرد آدم کوہ دشت دامان شد خاموشی بے دامانم شور صد قیامت ریخ خاموشی بے دامانم شور صد قیامت ریخ خاموشی نے میرے دامن میں سو قیامتیں برپا کر دی پارسی میں صد کا مطلب ہوتا ہے سو کاش تم نفس در دل ریشہ نیستان شد میں نے جب نفس کو دل میں جگہ دی تو بے حیثیت ہو گیا بر صفائی دل زاہد این قدر چہمی نازی در صفائی دل زاہد این قدر چہمی نازی اے زاہد صفائی دل پر کیوں اس قدر نازا ہو ہرچے آئینہ گردید باب خود فروشان شد ہرچے آئینہ گردید باب خود فروشان شد جتنا دل آئینہ بنتا جائے تو یہ خود فروشی کا باعث ہی ہوتا ہے خود فروشی کا مطلب ہوتا ہے سیلفلس دوسروں خود کو بیج دینا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنا دل آئینہ بنتا ہے تو یہ خود فروشی کا باعث ہوتا ہے دل کی افسردگی کے باعث آج میرا عشق شکو سے بھرا ہوا ہے افسردگی کا مطلب ہوتا ہے اداسی مایوسی سیلمی رود نومید خانہ ایہ کے ویران شد یہی وجہ ہے کہ اس گھر کی ویرانی پر عشقوں کا ایک سیلاب جاری ہے جیب اگر بے غورت رفت دامنی بے دست اوریم جیب اگر بے غورت رفت دامنی بے ردست اوریم جیب اگر لٹھ بھی جاتی ہے تو ہم دامن کو حاصل کر لیں گے ای جنون بے سہرا زن نو بہار ایریان شد اے جنون سہرا کا رخ کرو وہاں نو بہار اریہ ہو گئی ہے موسیقی